بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست کہانی لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے کسان اور چغل خور پیارے بچوں ایک گاؤں میں ایک چغل خور رہا کرتا تھا اس کو کام تھا کہ ہر ایک کی چغلی لگانا ایک کی دوسرے سے دوسرے کی تیسرے سے اس کی اس عادت سے پورا گاؤں تنگ تھا رفتہ رفتہ تمام لوگ اس سے اتنے تنگ آ گئے کہ وہ ایک دن گاؤں کے چودری کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ اس کا کچھ نہ کچھ بندو بس کیا جائے تو چودری صاحب نے اس چغل خور کو گاؤں چھوڑنے کا حکم دے دیا مرتا کیا نہ کرتا گاؤں چھوڑنا پڑا اس کو اب وہ دوسرے گاؤں اپنے ٹھکانے کی تلاش میں چل پڑا جب وہ دوسرے گاؤں کی سرحد پر پہنچا تو وہاں ایک کسان اپنے کھیتوں میں حل چلا رہا تھا یہ اس کے قریب جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد کسان اپنے کھیت سے فارغ ہو کر حل چلانے سے فارغ ہو کر اس کے قریب آیا اور حال احوال پوچھنے لگا چغل خور نے کہا کہ وہ ایک غریب آدمی ہے گاؤں کے چودری نے اس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا کسان کو بڑا ترس آیا اس پر چغل خور نے کہا کہ جناب اگر آپ مجھے دو وقت کا کھانا اور رہنے کی اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں تو میں مفت میں آپ کے ساتھ کھیتوں پر کام کرنے کو تیار ہوں کسان نے سوچا کہ یار یہ تو مفت کا ایک بندہ ہاتھ لگ رہا ہے کھانا تو ویسے بھی ایک بندہ گھر میں پکتا ہے تو ایک بندہ اور بھی کھا لے گا تو اسے کیا فرق پڑے گا چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو اب کیا ہوا دونوں صبح صبح اٹھتے اور کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آ جاتے جب چوگل خور نے اس کے ساتھ اس کو آفر کی کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تو کسان نے بھی ہمیں بھر لی تو اس وقت چوگل خور نے اپنی ایک شرط بیان کی کہ جناب میری ایک بری عادت ہے چوگل خوری کی میں نے اس پر کابو تو پا لیا ہے لیکن کبھی کبھار میرے موں سے چوگلی نکل جاتی ہے تو مجھے آپ اتنی اجازت دے دیں کہ چھے ماہ میں ایک مرتبہ میں ایک چوگلی لگا لوں کسان نے سوچا کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک چھے ماہ میں ایک دفعہ چوگلی لگا لے گا تو کوئی حرچ نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تم کر لینا تو دن گجرتے رہے دونوں صبح صویرے اٹھتے کام پر جاتے اور دوپہر میں کسان کی بیوی کھانا لسی لے کر آتی دونوں بیٹھ کر کھانا کھاتے لسی پیتے کچھ دیر آرام کر کے کھیتوں میں حل چلاتے یا کھیتوں میں جو بھی کام ہوتا وہ کام کرتے اور شام کو دونوں واپس آ جاتے شام کو دونوں گھر واپس آ جاتے اس طرح دن گزرنے لگے جب چھے ماہ کا وقت پورا ہوا تو چغل خور نے کسان کو اپنی شرط یاد دلائی کہ جناب میری زبان میں کھجلی ہو رہی ہے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا اور اجازت لی تھی کہ چھے ماہ میں ایک مرتبہ میں چغلی کھاؤں گا تو اب میرا وقت آ گیا ہے کسان نے سوچا اور پھر اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اب جناب کسان چغل خور سیدھا کسان کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ سنو تمہارے شوہر کو کور کا مرض لاحق ہو گیا ہے اس سے بچ کر رہنا کسان کی بھی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ بلگو ٹھیک ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کسان نے کہا میں تمہیں اس کا ثبوت دوں گا کوڑ کے مریض کا بدن نمکین ہوتا ہے ٹھیک ہے کل جب تم کھانا لاؤ گی تو اس کو زبان لگا کر خود چیک کر لینا اس کے جسم کو جب تم چیک کرو گی زبان لگا کر تو تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ واقعی کوڑی ہے یا نہیں ہے اور اگر میں جھوٹا ہوا تو جو چور کے سزا ہوں میری سزا ٹھیک ہے کسان کی بیوی نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کل خود چیک کروں گی اس کے بعد چوگل خور کسان کے پاس گیا اور کہا بات سنو تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بیوی پاگل ہو چکی ہے چاہیں پاگل ہو چکی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے ساری دن ساری رات تو ہمیں کٹھے ہوتے ہیں مجھے تو محسوس نہیں ہوا کبھی اس نے کہا وہ تمہاری بیوی پاگل ہو چکی ہے اور کبھی کبھی وہ کاٹنا شروع کر دیتی ہے اب کسان نے جناب اس کو برا بلا کہا اور کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا تم پاگل ہو گئے خود پاگل ہو گئے تو ان تم جھوٹ بول رہے ہو چوگل خور نے کہا چلو اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا نا تو ٹھیک ہے کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی نا تو تم خود دیکھ لینا اور اگر میری بات سچی نکلے تو اس کو وہیں ڈنڈے مار کر سیدھا کرنا کسان نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا اب جناب وہ کسان بیوی سے اور شوہر سے نبٹنے کے بعد اب وہ جناب سیدھا کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا کہ اوہ بھائیو بات سنو تمہیں پتا ہے کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو خوب مارتا ہے اس کی ٹھکائی کرتا ہے اس کو سمجھاؤ انہوں نے کہا نہیں ہمارا بہنوئی تو بہت اچھا انسان ہے تم جھوٹ بکتے ہو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کل دو پہر کو تم چھپ کر بیٹھنا اور دیکھنا اگر میری بات سچی نکلے تو پھر اس کی وہاں خود تھکائی کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جناب چوتھا کام اس نے چوال خور نے کیا کیا کہ اب وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کسان کی بیوی کے بھائی اس کو بہت مارتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کو تم اس کی مدد کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ اس کا اس بات کا کیا ثبوت ہے تو چوال خور نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم کل دو پہر کو کھیت میں چھپ کر دیکھنا منٹر خور کیا مجیدًا م مجیدًا دا خورین تو دا خور!' موسیقی